پاکستان went to نیوزیلینڈ and بابر آزم got injured ایسا لگ رہا تھا ٹیم پاکستان لوارس ہو گئی ہے سبیر آگر بات کریں جہاں تک میری ہی حداش کام کرتی ہے میں نے اتنا کنسسٹنٹ پرفارمر نہیں دیکھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو نظرے بچ سے بچا ہے کنٹینیو ہی پرفارمسز کیے جا رہا ہے اور ہر پچ پہ ہر بولر جتنے بھی ٹاپ ورلڈ کلاس بولر سب کے خلاف یہ رڑکہ کھیل گیا اور ہر ایک کو بڑے زبردست طریقے سے جس ملکے خلاف بھی کھیلا ہے اس کے کپتان نے ہمیشہ تاریخ کی ہے کہ ہر اس جیسا پلئئر نہیں ہے تو الحمدللہ شکر الحمدللہ کے پاکستان کے پاس ایسا بیٹسپن جو اتنا کنسسٹنٹ پرفارمر ہے لیکن باقی پلئئر بھی اچھی ہے سبیرا باقی پلئئر اچھے ہیں ہم ابھی تھوڑی دیر آج سے پہلے ہی رزوان بھی تاریخ کر رہے تھا اور ازر علی کی باری باقی رہے چاروں پلئر جو چار پلئر دکھا ہے یہ چاروں بھی اچھے ہیں لیکن فرق جو ہے وہ کنسسٹنسی گا ہے وہ بڑا فرق ہے تو ان کو ریالائز کرنا پڑے گا کہ ان کے اوپر یہ ٹیم کی بیک بون ہے ان کو پورا چانس دیا جا رہا ہے انہیں نکالا نہیں جا رہا ان کی قسمت اچھی ہے کہ بینچ کی اوپر ان کی پیچھے کوئی بیٹھے ہوئے نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو اب پر فارم کرنا پڑے گا ڈیلیور کرنا پڑے گا کیونکہ ہم مرخواہ میں پانچوے نمبر پہ آ گئے ہیں ٹیسٹ میں تو ہمیں مرخواہ میں آگے پانچ ٹیسٹ میچیز ہیں اس میں مرخواہ میں چار میچیز جیتے پڑیں گے اوپر آنے کے لیے ایسی یہ کچھ سری رہا ہے بلکل اسی طرح ہے